منشی نے دور تک پھیلے کھیتوں اور کام کرتے ہاریوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا سب سائن سرکار کی ملکیت ہم گھوڑوں پر سوار امرود کے باغ کی طرف چلے تو بولا پٹواری تھانے دار ڈاکٹر اور اسکول ماسٹر کون ہے جو حویلی پر سلام کرنے نہیں آتا قانون سائن کی جوتی اور سائن قانون کے سر کا تاج انکل پٹیل سائن تقی کی زمینوں سے کل ہی لوٹے تھے بولے لگتا تھا اکیسویں صدی کے دیہات میں نہیں آٹھ سو سال پہلے کے انگلستان میں ہیں وہ کیسے؟ میں نے پوچھا بولے ان دنوں نوے فیصد انگریز دہقان تھے اور زمین جاگرداروں یعنی لوٹس کی فصل میں دونوں حصے دار کنگ جان بادشاہ تھا اس لیے اس کا ٹیکس دینا سب پر لازم کنگ کے غلط فیصلے مثلا بیکار کی جنگ اور بدانتظامی نے ٹیکس میں بے حد اضافہ کر دیا دادا جی نے بات آگے بڑھائی بارہ سو دس میں لوگ دانے دانے کو محتاج اور ظالمانہ ٹیکس کی ادائیگی کے قابل نہ رہے تو سرکاری سپاہیوں نے کھڑی فصلوں لارڈس کی حویلیوں سبزیوں سے لدی گھوڑا گاڑیوں اور زمینوں پر لگے جنگل کاٹ کر لکڑی پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تنگ آکر عوام لارڈس پادری اور بہت سے درباریوں نے بغاوت کر دی اور لندن پر قابض ہو گئے کنگ کسی صورت سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر لندن کو کھونا نہیں چاہتا تھا وہ سرک کاؤنٹی کے مقام رینی میٹ پر باغیوں کے تحریر کردہ چارٹر میگنا کارٹا پر دسخت کرنے کے لیے راضی ہو گیا آپ نے تو دیکھا ہے رینی میٹ کیسا ہے وہ میں نے پوچھا بولے گھاس کے میدان اور دور تک پھیلے جنگلوں میں بکری جھیلے ہیں وہاں اور کئی تاریخی یادگاریں بھی انہی میں کچھ ستونوں پر کھڑی چھوٹی سی گمبد نما انسانی آزادی اور جمہوریت کی علامت میگنا کارٹا کی پروکار یادگار بھی ہے جہاں سے دریائے ٹیمز کو دیکھا اور انسانی آزادی کے مسلسل سفر پر غور کیا جا سکتا ہے لکھا کیا تھا میگنا کارٹا میں میں نے پوچھا یعنی آپا بولی بنیادی نکتہ یہ تھا کہ بادشاہ سمیت معاشرے کا کوئی بھی فرد ملکی قانون سے بالتر نہیں قانون کی پاسداری بادشاہ امیر اور غریب سب پر لازم ہے اور جرم کی سزا سب کے لیے مساوی یوں عام آدمی کے حقوق کو حکمرانوں اور باثر لوگوں سے محفوظ کیا گیا تھا اس دستاویز نے پہلی بار سب انسان مساوی کے اصول کو قانونی شکل دی تھی مثلا اس کی ایک شک کہتی ہے کہ ہر انسان کی آزادی حقوق اور جان و مال محفوظ ہوں گے جب تک کہ ملکی قانون اس کے برخلاف فیصلہ نہ دے مینگنا کارٹا نے پوری دنیا پر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں مثلا امریکہ کی برطانوی تسلط سے آزادی میں اس دستاویز کی حیثیت بنیادی تھی اس کے بغیر امریکہ جمہوریت بن ہی نہیں سکتا تھا جاری ہے ویلیو ورسٹی شاریخ ویلیو